اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ ویریبل کیا ہے ڈیٹا ٹائپ کیا ہے اور اس کی ٹائپ کیا ہے تو آج چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویریبل سے ویریبل ہماری میموری میں وہ لوکیشن ہے جس میں ہم سٹور کرتے ہیں ویلیوز کو اور جب ہم میموری کی بات کرتے ہیں اور ویریبل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے رینڈم ایکسس میموری یعنی کے ریم تو اس میں جدہ ہم store کرتے ہیں value جس location میں اسے variable کہتے ہیں جیسے کہ نام سے ظاہر ہیں انگریش میں variable وہ چیز ہوتی ہے جو change ہو سکتی ہو تو variable وہ value ہے جس کو ہم change کر سکتے ہیں جب تک ہمارا program run ہو رہا ہو variable کو ہم تین چیزوں سے define کر سکتے ہیں سب سے پہلے data type کہ ہم اس variable میں کس type کی value کو store کریں گے اور پھر name کہ اس variable کا نام کیا ہوگا اور آخر میں کہ اس میں کون سی value store ہوگی اس کی example آپ کے سامنے ہے for example میں نے ایک variable create کیا a اور اس میں store کی value 3 تو یہ a اس variable کا نام ہے 3 اس میں جو ہم نے value store کی ہے اور 3 سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی data type کیا ہے numeric اسی طرح ہے b variable کا نام 5.5 اس میں value ہم store کر رہے ہیں اور اس کی data type ہے decimal اسی طرح name variable کا نام ہے john smith ہم نے اس میں store کیا ہوا ہے اور اس کی data type ہے string which will basic 6 میں جو data types ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پہلی ہے numeric جس میں ہم store کر سکتے ہیں numeric values جیسے پانچ 50.5 یا 54.5 ڈالرز یا pounds یا rupees string جیسے کہ john smith ہے نام بھی ہو سکتا ہے city کا نام بھی ہو سکتا ہے for example etc لیکن string کو آپ نے ہمیشہ double quotes میں بند کرنا ہے date data type بھی ہے poolean ہے اس کی دو values ہوتی ہیں true اور false اور variant اب اگر آپ کوئی بھی data type declare نہ کریں تو automatically assume کرتا ہے virtual basic 6 numeric data types جس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اس ٹیٹوریل میں ان میں ہم store کر سکتے ہیں numbers اور decimals numbers کے لئے جو data types ہیں وہ ہے integer اور تین قسم کی ہیں پہلا ہے byte دوسرا ہے integer اور تیسرا ہے long ان تینوں میں کوئی difference نہیں ہے صرف جو value آپ اس میں store کرتے ہیں وہ size different byte میں آپ store کر سکتے ہیں 0 سے 255 تک کی value جب 256 ہو جائے گا یا minus 1 ہو جائے گا error دے گا توڑی دیر میں آپ دیکھیں گے integer integer میں آپ store کر سکتے ہیں value minus 32668 سے 32760 long اس سے بھی بڑی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی ساری بڑی value آپ اس میں store کر سکتے ہیں تھوڑی دیر میں اس کو دیکھیں گے decimal کی دو types ہیں ایک ہے single اس میں آپ اتنی بڑی value کو store کر سکتے ہیں اور double جو کہ اس single سے بھی بڑی ہے اور آخری جو data type ہے وہ وہ ہے currency جس میں ہم currency کی value کو store کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح create کر سکتے ہیں variables کو visual basic 6 میں آپ نے dim لکھنا ہے dim پھر variable کا نام اس کے بعد as اور data type کو define کرنا ہے اس کی کچھ example آپ کے سامنے ہے dim first number اور یہ کیا ہے integer اور integer کا example string example date example اور boolean کی example تو اہے چلتے ہیں visual basic کو start کرتے ہیں اور numeric data types کو use کرتے ہیں سب سے پہلے ہم create کریں گے new project تو file new project standard exe کو select کرنے اور پھر آخر میں ok اب میں یہاں پہ دو text boxes add کرتا ہوں اور ایک button اور اس button کی caption کو میں change کر دیتا ہوں result اور اس کی name property کو میں کر دیتا ہوں cmd result اور text box one کو text box sorry text one کو میں کر دیتا ہوں txt first اور اس کی text property کو میں کر دیتا ہوں empty اور اس کی text property کو بھی empty کر دیتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں txt second txt ہم کیا کریں گے ہم دونوں text box میں number دیں گے اور جب اس پہ click کریں گے تو جو ہم نے enter کیا ہو گا وہ add ہو جائے گا یعنی ہم اس کو جمع کر لیں گے تو click event اس کے لئے generate کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اب میں variable create کرتا ہوں dim a as byte dim b as byte تو a سے value a میں ہم کون سی value ڈائلیں گے is text box کی اور b میں ہم is text box کی value ڈائلیں گے پھر ایک اور variable create کرتا ہوں dim c as byte اور c کیا ہے وہ a plus b ہے اور پھر ہم message box میں اس کو show کریں گے result اور ان دونوں کو ہم جو جمع کریں گے تو یہ value یہاں پہ کس طرح آئے گی آپ نے and sign دینا ہے اور اس کے بعد یہ variable لکھنا ہے تو اب تک ہم کیا سیکھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح variable کو define کرتے ہیں visual basic میں پھر ہم نے formula دیا اس میں جو value ہم پاس آئی وہ ہم add کر رہے ہیں اپنے message box میں کس طرح کریں گے جب دونوں add ہو جائیں گے تو ہم نے and لکھ نا ہے اور c and calcatenation operator ہے جو result double colon یا full colon اور c value آپ show کرے گا run کرتے ہیں enter کر دیں یہاں پہ value 34 4 اور 3 کیا ہے 37 اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی result show نہیں ہو رہا اور اس کی بجا ہے currently ہمیں پتا نہیں text box 1 میں ہم نے کون سی value ڈالی تو O ہم بھول گئے تو B equals to sorry A equals to اور value کہاں سے آ رہی ہے اس text box first سے تو text box first dot text اور B کی value کہاں سے آ رہی ہے text box second سے dot text اب ہمارے pass values موجود ہیں دوبارہ دیتے ہیں 34 3 اور آپ دیکھ رہے ہیں 37 تو result بھی آ گیا اور پھر اس نے جو ہم نے space دیا تا space بھی آ گیا اور C اور C کی value جو 34 plus 3 presentation میں ہم نے بات کی کہ byte جو ہے وہ store کر سکتا ہے 0 سے 255 تو test کر دیتے ہیں میں اس کو 250 کر دیتا ہوں اور اس 5 کر دیتا ہوں تو result show ہو آنا چاہیے 255 لیکن اگر میں اس کو 6 کر دوں ہوں تو result 256 ہے تو آپ دیکھیں گے error show کر گا کیونکہ یہ accept کر سکتا ہے upto 255 کی value ہم ایک اور کام بھی کر تے ہیں اس کو minus 250 کر لیتے ہیں اور اس کو بھی minus 5 کر دیتے ہیں تو اب یہ minus byte accept نہیں کرتا data type تو اب بھی آپ کو error دے رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے byte کی جگہ اس کو integer کر دیں جو کہ زیادہ بڑی دوبارہ میں 250 کر دیتا ہوں اور 6 byte میں store نہیں ہو سکتا تھا integer میں store ہو گا آپ دیکھ رہے ہیں error نہیں دے رہا اب میں اس کو 32 6 7 6 6 کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ 1 add کر تے ہیں اور آپ دیکھ رہے result show کر رہا لیکن جیسے ہی میں اس کو increase کر 2 کر وں گا maximum یہ کر سکتا ہے 32 7 67 لیکن دیکھ رہے error دے رہا ہے دوبارہ run کر لیں minus میں اس کو کر تے ہے 32 6 7 6 2 4 تو صحیح show کر گا minus اب show ہو رہا ہے byte میں نہیں ہو رہا تھا لیکن اگر میں اس کو minus 2 کر دوں تب بھی answer صحیح show کرے گا لیکن جیسے ہی minus 3 کر دوں گا تو اب یہ زیادہ ہے minus 3 32 660 7 سے یہ اس کو ہم نے اب بھی صحیح show کر گا لیکن اگر میں اس کو 7 660 7 کر دوں اب error دے گا کیونکہ یہ 2 minus 2 زیادہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس سے بھی بڑا numeric value store کرنی ہے اور وہ long long ہم ہم کر لیا اب آپ کافی ساری بڑی value store کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور show ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں گے decimal numbers کو add کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹ data types use کیا ہیں یہ نہیں کرے گا اس case میں یہ random ہو گیا اس کو کر لے 7 تو result 8.2 اور آپ دیکھ رہے صرف 8 show کر رہا ہے تو ہم اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو long کے بجائے single کر سکتے ہیں اب یہ decimal show کر گا run کر دیں 2.3 اور 3.5 تو اس کو 5.8 show کر نا چاہی کر رہا ہے اب میں بہت بڑی ویلیو کو use کرتا ہوں اور آپ دیکھ رہے result correct show ہو رہا ہے last جو ایک اور variable ہے اگر آپ نے کافی بڑی ویلیو کو store کر نا ہے تو پھر آپ ڈبل کو use کر ے exactly اس طرح کام کرے گا جس طرح single نے کیا تھا اور آپ دیکھ رہے کتنی بڑی ویلیو کو اس نے آپ کو store کر کے اور result show کر رہا ہے اب آخر جو variable ہے اگر آپ نے currency کا sign show کر نہ ہو وہ کس طرح کر یں گے تو اس کو کر دیں as currency تو اس میں یہ آپ کو currency کا sign بھی show کر گا run کر دیں اور آپ دیکھ رہے currency کا symbol نہیں ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں اور آپ نے کیا کر نا ہے format currency expression value اور پھر کتنے decimal ہو میں اس کو to کر دیتا ہوں include leading digit leading digit تو بھی true کر دیتے ہیں yes کہ default کو use کرو negative default کو use کرو اور finally group digit اس کو بھی true کر دیں run کر دیتے ہیں 34 34 اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ڈالر سائنس بھی شو کر رہے تو اس ٹیٹورین میں ہم نے بات کی کہ ہم کس طرح declare کر سکتے ہیں variables اور پھر ہم نے use بات کی vb6 کے سارے data types کے بارے میں اور آخر میں ہم نے vb6 کے سارے numeric data types کو use کیا integer decimals اور کرنسی کو cra Britt weiter بی کس بی م کو بی بی